عورت کی زندگی میں سب سے اہم کردار اس کا ایک ماں ہونا ہے یہی کردار اس کی پوری زندگی پر حاوی اور نمائع ہوتا ہے ماں بننا اس کا فطری فریضہ بھی ہے اور اس کے لئے باعث شرف بھی لہذا ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی چیز عورت کو اس فطری فریضے کی ادائیگی سے روک دے اور اسے ماں بننے کے شرف سے محروم کر دے عورت کو کسی بھی قیمت پر اس عزت سے محروم ہونا گوارہ نہیں ہونا چاہیے بیٹی مردوں سے ان کے حقوق چھیننے کی کوشش نہ کرو ان کے اختیارات کے سلسلے میں ان سے مت جھگڑو سوسائیٹی اور معاشرے میں ہر ایک کیلئے اپنے حقوق اپنا کردار اور اپنا مقام و مرتبہ ہے مرد کا اپنا اور عورت کا اپنا ایک عورت اگر تقوی طہارت کے ساتھ احکام شریعت کی پابند ہو کر بچوں گھر اور پاسپڑوس کی صلاح و تربیت کا عظیم کام انجام دے تو واقعہ یہ ہے کہ فیملی اور سوسائیٹی دونوں میں ہی اس کا کردار انتہائی اہم اور اس کا مقام انتہائی بلند ہے بیٹی ایک عورت بھی اللہ کے حقام کی اسی طرح پابند ہے جیسے ایک مرد ہے لہذا دلفری پروپیگنڈوں اور خوشنما نعاروں سے متاثر ہو کر اللہ کے حقام کی حدود کو فلاگنے کی کوشش نہ کرو عورت اگر اپنے گھرے لو کام کرتی ہے یا شرعی حدود کی ریایت کرتے ہوئے باپردہ اسکولوں میں پڑھاتی ہے یا پھر اسپتالوں میں علاج و مالجہ کا کام کرتی ہے اور اس کی سرگرمیاں اسی جیسے دائرے میں محدود رہتی ہیں تو یہ ہرگز نہ سمجھنا چاہیے کہ اس دائرے میں محدود ہونے سے اس کی عالی صلاحیتیں دائے ہو کر رہ جائیں گی یا پھر اس میں اس کی حق تلفی ہے گھر سمالنا بچوں کی پرورش کرنا اچھی تربیت کے ذریعے انہیں بنانا سوارنا اور اچھی نسل تیار کرنا انتہائی اہم اور عظیم کام ہے عالی سے عالی صلاحیت و ذہن رکھنے والے مردوں کی بھی بس کا روگ نہیں ہے بڑے سے بڑا قابل بھی اگر یہ بیڑا اٹھانے کی کوشش کرے تو موکی کھائے گا اور ناکامی کے سوا کچھ بھی ہاتھ نہ لگے گا یہی حال مردوں کی ذمبیداریوں کا ہے مرد ہی اسے اٹھا سکتے ہیں عورت اگر ان کو اٹھانے کی جسارت کرے گی تو اپنے تنے نازو پر ظلم کرے گی اور اپنے ہی ہاتھوں اپنی مشکل میں ادافہ کرے گی قدرت نے ہر ایک کو جدہ جدہ صلاحیتیں دی ہیں اور ہر ایک کے لئے الگ الگ دائرہ ایکار متعین کیا ہے تو پھر یہ خلط ملت کیسا اور یہ مساواد کے شور و ہنگامیں کیسے اور مرد و زن میں یہ فتنہ انگیزی اور رشک و رقابت کیسی بیٹی اولاد کو ماں کی بھرپور مامتہ تب ہی مل سکتی ہے جب ماں بچوں کے ساتھ رہے اور بچوں کو ہر وقت ماں کا پیار دولار اور ماں کی مشفقانہ تربیت ملتی رہے ماں اگر گھر سے دور رہ کر کہیں ملازمت کرتی ہے تو اس کا منفی اثر فیملی پر ضرور پڑتا ہے گھر اور باہر کی دونوں ذمہ داریوں کو وہی عورت انجام دے سکتی ہے جو نہائیت بلند ہمت اور زبردست قوت برداشت کی حامل ہو ایسی عورتیں کہاں ہیں اور اگر ہوں بھی تو دوری ذمہ داریاں اٹھانے کی وجہ سے انہیں اپنے راحت و آرام سے مکمل محروم ہونا پڑے گا اور صحت و تندرستی سے بھی جلد ہی حاد دھونا پڑے گا اس کے باوجود بھی بچوں کی تعلیم و تربیت اور گھر کی دیکھ ریک اور نظم و نسک کا کام جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہو سکے گا بیٹی اگر تم بھی باہر کام کرو گی اور تمہارے شوہر بھی باہر کام کریں تو پھر گھر کو کون سمالے گا بچوں کو کون دیکھے گا ان کی تربیت کون کرے گا یہ بچے زیادہ اہم ہیں یہ مال و دولت کس کے بھروسے بچوں کو گھر میں چھوڑو گی کیا نوکرانیوں کے بھروسے جب بچے ایسی بے توجہی اور لا پروہی سے پلیں گے تو پھر ان سے یہ امید ہرگز نہ رکھنا کہ بڑے ہو کر وہ نیک اور پرہیزگار بنیں گے اور بڑھاپے میں تمہارا خیال لکھیں گے یہ امرنے کے بعد تمہارے لئے دعائے مغفرت کریں گے بیٹی تم کو اس کی جانکاری ہونی چاہیے کہ آج کے دور میں گھر کے باہر عورتوں سے عموماً کس طرح کے کام لیے جاتے ہیں یہ جانکاری اس لئے حاصل کرنی ہے تاکہ تم ایسی عورتوں کی مزاج ان کی نفسیات اور ان کے مسائل کو سمجھ سکو اور پھر ان کے حالات اور مزاج کے مناسب ان کو دین کی دعوت بھی دو اور ان کے مسائل کے حل کرنے میں ان کی مدد بھی کرو ایسا کرنے سے زندگی کے نشیب و فراز اور اونچ نیز سے واقفیت ہوگی تجربات بڑھیں گے تمہارے اندر حکمت و دانائی پیدا ہوگی اور تمہارے لئے یہ بھی سمجھنا آسان ہوگا کہ ان کاموں میں کون سے کام مناسب اور کون نامناسب ہیں اور کون سے شریعت اسلامی کی روح سے جائز اور کون ناجائز ہیں بیٹی آج مغرب کی عورت بڑی مظلوم بیچاری اور دکھوں کی ماری ہے اخبار اس کے دکھوں کی داستان سے بھرے پڑے ہیں گھر آفیس پبلک سواریوں راستوں میں اسے ترہ ترہ کی لقتوں الجھروں اور پریشانیوں کا سامنا ہے کہیں ظلم کہیں استحصال کہیں چھیڑ چھاڑ کہیں زور زبردستی اور کہیں کھل عام عزت و عبرو پر حملے بلکل ٹوٹ کر رہ گئی ہے نہ گھر میں اسے سکون نہ باہر اسے آرام مغرب کی عورت نے یہ زندگی اپنی مردی سے نہیں اختیار کی بلکہ ہوا و حوص کے اسیر مردوں نے اپنے گمراہ کن افکار و خیالات اور پرکشش ناروں اور پروپیگنڈوں کے ذریعے اسے یہ زندگی اختیار کرنے پر مجبور کیا ہے وہ اس گندگی اور گناونی زندگی سے باہر آنا چاہتی ہے جس نے اس کی عزت و ناموس کو پامال کر کے رکھ دیا ہے لیکن جنہوں نے اسے بے حیائی کے گندے گڑھے میں ڈھکیلا ہے وہ اسے اس گندگی سے نکلنے نہیں دیتے زندگی میں عورت کا ایک مقام ہے اور یہ مقام اس کے حکیم رب کی طرف سے ملا ہے جو مرد و عورت چھوٹے بڑے ہر ایک کے ساتھ انصاف کرتا ہے کسی پر ظلم نہیں کرتا عورت کی عزت و ناموس کی حفاظت کی زمانت اسی میں ہے کہ اسے اس کا صحیح مقام دیا جائے نہ اسے اس مقام سے گھٹایا جائے نہ آگے بڑھایا جائے بدنظری چہرے کو بے نور بنا دیتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اپنی نگاہوں کو ضرور نیچی رکھا کرو اور اپنی شرمگاہوں کی ضرور حفاظت کیا کرو ورنہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے چہروں کو بے نور بنا دیں گے لہذا مرد و عورت دونوں کو نگاہ کی حفاظت کرنی چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو دونوں جہان کی خوشی عطا فرمائے آمین یا رب العالمین